اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات انہوں نے سابق وزیراعظم اٹل بحاری واجپئی کو ملک کا ثبوت خرار دیا اور کہا کہ ریاست وکومت نے واجپئی کو خراش پیش کرنے ایک اقرار رضی پر ان کی یادگار خائم کرنے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے سابق سیپ نیسٹر ٹرمیل نادو ایم کرون آنزی کو ایک ایسا خائب خرار دیا جو کہ اپنی پارٹی کا 45 مرتبہ صدر منتقل ہوا ہے اور یہ ان کی بیبنا مقبولیت کا ثبوت ہے خائدی اپوزیشن محمد شبیریلی ڈیپٹی سیپ نیسٹر کارڈم سریہری کانگرس ارکان پی سوداکر ریڈی اکولا لالیتا ٹی ارس کے ارکان پی راجشور ریڈی کے برباکر اور بی جی پی کے فلو لیڈر ایم شندر راؤ نے بھی تخاریر کی سیپ نیسٹر نے بادیازہ اسمبلی میں تعمیر کیے گئے ان کے چیمبر کا مہینہ کیا ان کی حملہ ڈیپٹی سیپ نیسٹر محمد علی وزیر داخلہ این نرسیمہ ریڈی وزیر اپا سیٹی ہریش راؤ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رامارہ اور دوسری بھی موجود تھے ہیدر آباد میٹو ریل کی امیر پیٹ تا ایل بی نگر روٹ پر مسافرین کا ازدہان دکھا جا رہا ہے سبی ستمبر کو ریاستی گورنر ای ایسن نرسیمہ نے اس کا افتتہ کیا تھا سرکاری ملازمین اور طلبہ کو اس روٹ کے آغاز کا بیچینی سے انتظار تھا میٹو ریل کی دو روٹس ناگول تا بیاپور اور ایل بی نگر تا امیر پیٹ پر افتتہ کے دوسرے دن ایک لاکھ باسٹ ہزار افراد نے سفر کیا جن میں تقریباً ستر ہزار نئی شروع کردہ روٹ کے مسافرین شامل تھے ایل بی نگر ایمیر پیٹ روٹ پر جملہ سولہ اسٹیشن ہے اور ایم جی ویسٹ کا اسٹیشن ایشیا کا سب سے بڑا اسٹیشن سمجھا جاتا ہے ہال انڈیا مسلم پسند اللہ بورٹ کے سیکریٹری مولانا خالد صحف اللہ رحمانی نے طلاق سلاسب سے مطالق مرکز کی جانب سے آڈینس کی اجرائی کو جمہوریت کے خطو سے تعبیر کیا اور کہا کہ حکومت نے آڈینس کی اجرائی سے خبر مسلم سکالرز مذہبی رہنماؤں اور اسلامی خوانین کے ماہرین سے مشاورت تک نہیں کی آج ایک پریس کانفیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اکبری دروازے سے آڈینس لاتے ہوئے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے کیونکہ اتنا ہے مسئلہ نہیں تھا کہ حکومت کو بل یا آڈینس لانا پڑے خانون شریعت میں مسلمانوں میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو اس کی شرعی خوانین کے دریئے جکسوی کی گنجائش ہے انہوں نے کہا کہ دستور کی تدبین کے وقت یہ بات مان لی گئی تھی کہ نافذ العمل خوانین اگر دستور سے متصادم نہیں ہوتے تو وہ برخرا رہیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دستور نے طلاق کا مسئلہ بھی مسلم خوانین کے حلق کے مطابق کی جانے سے اتفاق لیا تھا مرانا خالی صف اللہ رحمانی نے آڈینس بنانے سے خبر مسلم پسندہ بوٹ سے بھی مشاورت نہ کرنے کی شکایت کی جو کہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے طلاق سلاسہ کو مجرمانہ فیل خرار دیا جا رہا ہے جبکہ اینا تو جرم ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ نے ایسا کچھ کہا ہے انہیں کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک ہندو کو اپنی بیوی کی طلاق دینے پر ایک سال کی سزا ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کو تین سال کی سزا اس طرح حق بجانی بھی انکمڈیکس کے حکام نے آج تلہنگانہ پردیش کانگریس کمیڈی کے کارگوزہ صدر اے ریونٹ رنڈی کی جب نے ہز کی ریہاجگہ کے بشمول پندرہ مقامات پر بے ایک وقت دھاوے کیے دھاوے ایسے وقت کیے گئے جبکہ ریونٹ رنڈی اپنے اسمبلی ادھے کورنگل میں انتخابی مہین میں مطروف ہیں حقام کا کائناہ ہے کہ دھاوے ریونٹ رنڈی کے بھائی کی انفرسٹرکچر کمپنی کے پنٹس میں بے خادگیوں کی جانچ کا حصہ ہے جن دیگر مقامات پر دھاوے جاری ہیں ان میں ریونٹ رنڈی کی کورنگل کی خیامگاہ کے علاوہ ان کے بھائی اور عشداروں کے مکانات شامل ہیں یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ ریونٹ رنڈی نے دو دن خبل ہی ایک پریس کانسرس میں ان خدشت کا اظہار کیا تھا کہ ریاست پی اور مرکزی حکومت انہیں حراسہ کرنے کا منطبہ بنا رہی ہے اور ان کے پرانے کیسے کھلنے ہی جا رہی ہے انہوں نے دیگر مقامات پر کارگوزار چیپ مستر کے چند شکرہوں کے شہروں پر کام کرنے کا اظام آیت کیا پاسے رہے کہ ریونٹ رنڈی کو اوٹ برائے نوٹ اس کا میں بھی گرفتار کیا جا چکا ہے ریاستی ورک بورڈ نے تین سو اکاون متلخہ خواتین کے لیے اٹھاون لاکھ کے طرزہ روپے کی رقم منظور کی ہے حضر نشین ورک بورڈ محمد سلیم ایم ایسی نے آج دفتر ورک بورڈ میں پینٹیس متلخہ خواتین میں چیکس تقسیم کیے اور بتایا کہ ماں باقی خواتین کو آن لائن رقم منتقل کر دی جائے گی میڈیا سے واجت کرتے ہیں محمد سلیم نے بتایا کہ ورک بورڈ بیواؤں کی امداد تو بھی غور کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ورک بورڈ کی آمازنی میں اضافہ ہوا ہے چنانچہ بورڈ مستق مسلمانوں کی امداد کر رہا ہے کینسر کے مریض خواتین کو بھی بیس سب پچیزہ روپے کی امداد دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیالہ سلکومت نے مسلمانوں کی فلاہ ویبوت کے لیے جو پروگرام اور اسکیما شروع کیا ہے وہ خابل ستائش ہی نہیں بلکہ خابل تخلیق بھی ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی مینیفیسٹو کمیٹی کا ایک اطلاعات آج گاندی مہم نے ملخز ہوا جس میں کسانوں اخلیتوں اور طلبہ کے مسائل کے بشمل مختلف امور کے لیے سب کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں سینئر کانگریس کی لیڈر اور صحابق سدنشین اخلیتی کمیشن آبید حسول خان کو اقلیتی سب کمیٹی کا سدنشین مخرق کیا گیا ہے سابق ڈیپٹی سیویسٹر دامودر راج نصیمہ نے جو مینیفیسٹو کمیٹی کے سدنشین بھی ہیں اغباری نمائندوں کو بتایا کہ سب کمیٹیوں کو اپنی ریپورٹ اندروں تین یوم پیش کر دینے کی ہدایت دی گئی ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو پہلے ہی سے چار فیصد تحفظات حاصل ہیں پارٹی اس میں اضافے کے لیے دستوری گنجاج کا جائزہ لے گی اور ٹی آر ایس کی طرح کوئی غلطی نہیں کرے گی اس نے اجلت میں بارہ فیصد تحفظات کی خراردات اسمبلی میں مندور تو کر دی لیکن مرکز نے اسے اکثر مسترد کر دیا تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی پبلیسیٹی کمیٹی کے اجلاس پر جو اس اجلاس کا خیال تھا کہ کانگریس کو جاریانہ انداز میں پرپوکڑا مہیم چلانا ہوگا اور ٹی آر ایس کی ناکامیوں کو بینی خواب کیا جانا چاہیے اجلاس میں ای آئی سی سی کی آئی ٹی ونگ کے سادر نشین مدن مہن اور دوسرے شریک سے بی جے پی کے فلو لیڈر جی کشنرڈی نے ایویسی آسپیٹل کو بندہ گڑے کی خیمتی ارازی دینے سے مطالق چیو کی واپسی کا مطالعہ باقیہ ایک پریسکنفر سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جاستی ہائی گوٹ نے حکومت کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی ہے چنانچہ حکومت کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ جیو سے ہی دزبردار ہو جائے انہوں نے کہا کہ حکومت نے چھے ہزار پانسو اگس کی ارازی جس کی خیمت سالس کور روپے ہے صرف سالہ تین کور روپے میں دے دی ہے کسنرڈی نے کہا کہ ایویسی آسپیٹل نہ تو کوئی خیراتی ادارہ ہے اور نہ ہی وہاں کوئی چاریٹی کا کام ہوتا ہے مریضوں سے علاج کے لیے بھاری پیسی لے جاتے ہیں اور میڈیکل غالے میں بھی دبردست ڈونیشن لیا جاتا ہے اگر حکومت مسلمانوں کی خیرخواہی ہے تو وہ ایسی ارازی کو ان تظریموں کے حوالے کرے جو خالصتاً مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں طلاق سلاسہ پر مرکز حکومت کی طرف سے آڈینس کی اجرائی کی خلاف بطور احتجاج ایک جلسے عام جمعہ اٹھاوی ستمبر کو دارو سلام میں منقلد ہوگا اس جلسے کو جسے سزارت سزار و موطمت مجلس علماء دخن مولانا خبول پاشا خادری شدتاری کریں گے تمام مقاطب فکر و مسالق علماء اکرام مسلم جماعتوں کے خائدین مخاطب کریں گے بیرس اسودی نویسی ایم پی صدر مجلس اور مولانا خالص ایف اللہ رحمانی سیکریٹری آل انڈیا مسلم پسند اللہ بوٹ نے آمد المسلمین سے جلسے میں زیادہ سے زیادہ صداد شرکت کی خواہش کی زہیر آباد ٹاؤن کے بھارت نگر کالونی میں کارڈن سرچ منظم کیا گیا زہیر آباد ٹاؤن کے بھارت نگر کالونی میں کارڈن سرچ منظم کیا گیا کیا گیا انہوں نے مکانداروں کو مشورہ دیا کہ اجنبی افراد کو مکانات کرائے پر نہ دیں اور مشکوک افراد کے بارے میں پولیس کو مطلع کریں ڈی ایس پی اینڈ ریوی سرکرل اسپرکٹر زہیر آباد ٹاؤن اور سرکرل اسپرکٹروں نے بھی کارڈن سرچ میں حصہ لیا شہر حضراباد میں معصوم بچوں اور بچیوں کے تین سنگین جرائم میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے یعنی کی ابھی کھائی ٹھوکر سملنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سملتے سملتے ٹولی چوکی کے ازاز اسکول کی معصوم بچی کے دلخراش کیس کے بعد جنسی جنونی انداز کی اور خبر تیار ہے راجندہ نگر پولیس حدود میں واقعی ایک اسکول کی شکایت آئی ہے کہ ایک معصوم بچے کے ساتھ وہاں پر غلط حرکت کر دی گئی متاثرہ بچے کے ماں باپ نے اسکول میں ہنگامہ کھا کر دیا اور بات پولیس تک جا پہنچی دیویجن میں نئے طور پر جائزہ حاصل کرنے والے ایسی پی آشوک چگرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں جانچ پرتال شروع کر دی گئی ہے اور الزام ثابت ہونے پر کڑی کاروائی کی جائے گی ہمارے سماج میں عرصہ دراز سے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے غیر قانونی واقعات سے کہیں مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ بچہ شادیوں کو سماج میں دوبارہ لانا تو نہیں چاہ رہے ہیں اب یہ سوال ابر کر آ گیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں منگل آٹھ میں ایکسائز پروہیبیشن کے ایسیسٹن کمیشنر نمین کمار اور مخامی لوگوں کے درمیان گالی گلوج اور ہاتھا پائی سے حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے تھے لیکن پولیس منگل آٹھ میں پہنچ کر ایکسائز پولیس اور مخامی لوگوں کے درمیان جھگڑے کو رفا دفا کر دیا پتا جاتا ہے کہ ایکسائز کے حکام نے کل آرتی بائی اور اس کے بیٹے عودیر سنگھ کو گانجے کے کاروبار گردام میں گربتار کیا تھا اور آج صبح انہیں عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا اسی دوران سریندر سنگھ نانی ایک شخص کی خیادت میں مخامی عوام کا ایک گروپ مہا پہنچ گیا اور ملزمین کو رہا کرانے کی کوشش کی نمین کمار نے بتا کہ آرتی بائی اور اس کے دشتار ناجائش شراب اور گانجے کے کاروبار میں پہلے ہی کئی بار پکڑے جا چکے ہیں دوسری طرف آرتی بائی کی بہن نے ایکسائز پولیس پر ازام آیت کیا اسی پی نمین اور ان کا سٹاپ ان کا رکان خاندان کوION鐵 سرکناس کیاراک اور غیر ضروری طور پر کیسز بک کیے جا رہے ہیں اپنے اور اپنے رشتاروں کے مکانات پر انگرپریس کے دھاؤں سے بے پرواہ تلہنگانہ پردیش کانگریس کے میٹی کے کارغزار صدر گردر ایکی نہ آج حلقہ سنبلی کڑنگل کے گوزگیب اسے انتخابی 무حیم شیر کر دی مخامی لوگوں میں ضبر دست جو شو پروج دیکھا گیا ریمت رڈیر نے بعض علاقوں میں پیدا دورہ بھی کیا اور گروپ میٹنگ سے بھی خطاب کیا ریمت رڈیر نے کہا کہ انہیں عوام کی بھرپور تائید حاصلیں حکمت انہیں جیل میں بھی ڈال دے تو وہ جیل سے بھی انتخاب رہیں گے اور بھاری اکسلے سے کامیاب ہوں گے ملک میں بڑی ہی چالاکیوں سے عوام کے ذہنوں کو سیکڑوں مددوں میں الجانے والے ماحول میں سے ایک آدھار کاٹ کے سلسلے میں حکمت نے اپنے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آدھار کاٹ کے لزوم سے عام آدمیوں کو راہت پہنچ رہی ہے حکومت کے سپریم کورٹ نے ملک کے بچھڑے طفقات کے لوگوں کو تحفظات دینے کے معاملے میں دوہزار چھے کے اپنے فیصلے کو سات ججز کے پینل کو بھیجنے سے اب انکار کر دیا ہے عام انتخابات کے خربت والے ماحول میں مرکزی کابینہ بڑی جلدی جلدی بڑے بڑے بجٹس کو فائنل کر رہی ہے ابھی خبر ہے کہ شکر کی سنت کو بڑا ہوا دینے کے لیے پانچ ہزار پانچ سو اٹیس کروڑ کے پیکیج کو منظوری دے دی گئی ہے دوہزار اٹھارہ کی ناشنل ڈیجیٹل سنچار نتی کو بھی منظوری دے دینے کی خبر آئی ہے وزیری خارجہ سوشمہ سوراج نے یونائیٹڈ نیشنز کی میٹنگ میں شریک ہونے کے بعد کئی ممالک کے وزرائے خارجہ سے بلاخاتیں کی اور پنجاب ناشنل بینک گوٹالے کے ملزیم ہیروں کے کاروباری میہل چوکسی کی وطن واپسی پر ڈبا اوڑالا وزیری خارجہ سوشمہ سوراج نے اپنے بیرونی دورے کی ایک بیٹھک میں جلوائیو پریورتن کی تہیں بھارت کے اخدامات کو سبھی پر واضح بھی کیا بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا مزاق بننے والا اسکینڈل رافل ڈیل پر بھارت سے اپنے کاروبار کو چمکانے والے فرینس کے صدر نے پی ایم موڑی کی حمایت میں اب بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اس ڈیل میں دونوں حکومتیں شامل ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ فرینس کی حکومت کے ساتھ وہاں کی عوام بھی فیدے میں رہی ہے مسئلہ تو بھارت کی عوام کا ہے جن کے آگے اب دوبارہ عام انتخابات آگئے ہیں اور ماحول میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے زوردار تنازیات بھی چل رہے ہیں ملک کی تاریخی پانٹی کانگریس پر بینل اخوامی گڑ بندن کا الزام لگانے والے پی ایم موڑی کو یونائٹڈ نیشن کے چیمپئن آف دا ارٹھ آوارڈ سے نوازا گیا ہے بیرون سے گڑ بندن اور سائکڑوں کمپنیوں کو بھارت میں کاروباری مواقع فراہم کرنے پر انہیں یہ عزاز دیا گیا ہے ملک میں لاکھوں کروڑوں شکایتوں والے ماحول میں پی ایم موڑی نے پرگتی بیٹھک کر کے کچھ شکایتوں کو سنا ہے اور کچھ لوگوں کو حاصل ہونے والی پریوجنوں کی بھی جانگاریاں لی ہیں سدر جمہوریہ رامنات کووین نے میڈیکل کانسل آف انڈیا کے ایک سمیتی کی منظوری پر دستخط کر دیا ہیں حکومت نے سلسلے میں کچھ کاغذات ان کے ٹیبل پر رکھ دیئے تھے دوہزار ونیس کے ملک میں عام اندخابات کے خربت والے ماحول میں سبھی لوگ زبردست حرکت میں ہیں ابھی ایک نئی خبر لائی گئی ہے کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بینکس کے سلسلے میں دلی میں چل رہے ٹیرر فنڈنگ موڈیول کا بھانڈا پھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں لشکر طیبہ تنظیم کی ایک برینڈ شامل ہے پی ایم موڈی نے بی جی پی حکومت والی ریاست ہیمانچل پردیش کے سی ایم جائرام تھاکور اور پنجاب کے سی ایم کیپٹین امریندن سنگھ سے ان ریاستوں میں آئے حالیہ سائلہ کی تباہکاریوں کے سلسلے میں بات چیت کی ہے پچھلے چار سالوں سے سورش زدہ بن جانے والے جمعو کشمیر میں صدر راج کی کیلٹ ٹھوک دینے کے بعد اب قبر ملی ہے کہ وہاں کے محکمہ پولیس سے وابستہ آلہ عہدداروں کی مہانہ آمدانی میں اب اضافہ کر دیا گیا ہے قومی حفاظت سلحکار آجید جوبال نے بھی پی ایم موڈی کے نقش خدم پر چلتے ہوئے دہشت گردی کو ساری انسانیت کے لیے قطرناک بتایا ہے اور اس سلسلے میں بھارت کے اقدامات کی تفصیل بھی سبی کو بتلائی ساری دنیا کے ایجارہ دار امریکہ نے اپنے ملک انتخابات میں چائنہ کی مداخلت کا مدہ اٹھایا جبکہ دوسری طرف چائنہ کے صدر نے کہا کہ وہ کسی کے گھرے لو معاملات میں خطعی مداخلت نہیں کرتا یہ کہتے ہوئے امریکہ کے ذرزام کو اس نے خارج کر دیا ہے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو سائن تین سنونوں سے مات دے کر فائنل میں اپنی رسائی بنا لی ہے اور اب اس کا مقابلہ بھارت کی ٹیم سے ہونا تیہ ہو گیا ہے جو کہ کل ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں